اسلام علیکم خوش آمدین میں ہوں آپ کا باہر ڈاڈر فرکان کیا بلی کے بال انسان بچے گھر میں بڑے وغیرہ ان کے لئے کیا نقصان دے ہوتا ہے اس وجہ سے بہت سارے جو نیو پیٹ اونر ہوتے ہیں وہ کیٹ کو نہیں رکھتے کہ بلی کے بال ہمارے لئے نقصان دے ہیں میں آج اس ویڈیو کو تین حصہ میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا پہلے بلی کے بارے میں دوسرا کون کون سی ایسی بیماری ہے جس میں آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے پریگننٹ وومنز میں بھی آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے لاسٹ میں اعتیاد بھی بتاؤں گا کہ کیا آپ اعتیاد کر کے اپنے پیٹ کو ہیلڈی اور خود بھی آپ ہیلڈی رہ سکتے ہیں فرسٹ اوف آل جو بلی ہے وہ ایک پاک جانور ہے اس کے بال اس کا جسم اس کا تھوک بلکل پاک ہے آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوتے سیکنڈ آجاتے ہیں کیا بلی کے جو بال ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں نہیں کون کون سی ایسی کنڈیشن بیماری ہیں فرسٹ اوف آل ایک کنڈیشن ہے جسے ہم ڈینڈر کہتے ہیں ڈینڈر بیسیکلی اس کے جسم کے اندر ڈیڈ سکن جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کیٹ کے اس وجہ سے جب وہ موف کرتی ہے تو جو ڈینڈر ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے یہ مایکروسکوپک ہوتے ہیں اگر کسی کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے وہ بے شک بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے تو اس کو اس ڈینڈر کی وجہ سے مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر ناک پلی جگہ پہ اور اس کی آنکھو والا ایڈیا ہوتا ہے وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے جو احتیاط ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا نیکسٹ آ جاتا ہے رنگ ورمز رنگ ورمز کی بقاعدہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ رنگ ورم کیا ہے کون کون سی کنڈیشن میں کس طرح کا رنگ ورم ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے وہ ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھ لیجی کا لیکن رنگ ورم میں چھوٹے چھوٹے سپورٹس بن جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر اگر کوئی خاص طور بوڑا یا بچہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اپنی کیٹ کو اس وجہ سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس بیماری کے اندر اگر ایمیونٹی قوت و مدافعت انسان کی بہت اچھی ہے تو یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی لیکن خاص طور پر بچوں کی اور بوڑوں کی جو ایمیونٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ڈاؤن ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اب اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الٹرا وائلڈ لائٹ ہے جیسے ہم یووی لائٹ کہتے ہیں لائٹ سب بن کر گے اس کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو یہ گرینی سا نظر آتا ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں جنیٹکس اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی برث ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے وہ بے شک کھانے کا کوئی بھی انگریڈنٹ ہو پولن سے ڈرٹ سے کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ سیلز ایسے ہیں کچھ ایسی انمیونٹی لیول ہے جو کہ کم ہیں وہ کیٹ کے ہیرز کو برداشت نہیں کر سکتی اس وجہ سے آپ کو کیٹ سے مسئلہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے استما اگر آپ کو سانس لینے میں پہلے ہی کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری آپ کے لیے چر رہی ہے تو آپ کو کیٹ کے بالوں سے مسئلہ ہو سکتا ہے خاص طور پر کوویٹ کے پیشنٹ میں بھی میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے جو ریکاور ہوئے ہیں کیونکہ جو ان کے لنگز ہیں اس کے جو سیلز ہیں وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو کیٹ کے ہیرز سے مسئلہ ہوتا ہے میں آپ کو گرنٹیٹ نہیں کہتا میرے خود کے بہت سارے پیشنٹ ہیں ان کے اونرز ہیں ان کو کوویٹ ریکاور ہوا ہے لیکن ان کے پاس کیٹ ہیں وہ خود لے کر آتے ہیں لیکن کچھ کے اندر اس طرح کا مسئلہ آتا ہے اگر ان کے لنگز یا اسطما کا ایشو ہے تو آپ کو ان کے بالوں سے مسئلہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے ٹاکسوپلازموسیس یہ بسیکلی ایک انفیکشن ہے ٹاکسوپلازما کی بھی ایک بقاعدہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہی ہے ٹاکسوپلازما بسیکلی جو پریگننٹ وومنز ہیں ان کے اندر آتا ہے اور یہ کیٹ کے لٹر کی وجہ سے ٹرانسور ہوتا ہے یا کیٹ کو اگر پریگننٹ وومن را میٹ بھی دیتی ہیں تو اس وجہ سے بھی شفٹ ہو سکتا ہے خاص طور پر پریگننٹ وومنز کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نے کبھی لٹر صاف نہیں کرنا اور را میٹ کو خاص طور پر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اگر آپ اس سمال کرنا چاہتے ہی ہیں تو آپ نے گلوز سمال کرنے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دو کہ آپ اپنے پیٹ کو سرف کر سکتے ہیں نیکسٹ آجاتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے تھرڈ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے احتیاط آپ نے کیسے کرنی ہے میں نے آپ کو سیچویشن بتائی تھی ڈینڈر کی اب جو ڈیٹ سکن ہے اس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آپ اپنے پیٹ کو میڈیکیٹڈ بات دیا کریں میڈیکیٹڈ جو شیمپو ہیں وہ آپ کو سننے میں تو بہت زیادہ مہنگے لگتے ہیں لیکن یہ آپ کے پیٹ کے لیے ضروری ہیں خاص طور پر ڈرمالین کے نام سے پاکستان میں شیمپو آتا ہے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ ہیومن فارمیسی سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پائیڈین سرجیکل سکرب استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پیٹ کی جو جلد ہے اس کو بہتر بناتا ہے اس کو ڈس انفیکٹ کرتا ہے تو ریگلرلی آپ نے ہفتے میں گرمیو میں یا دو ہفتے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کو بات ضرور دینا ہے نیکس رنگ ورم رنگ ورم کے اندر ڈاکٹر آپ کو کچھ شیمپوز کچھ پاورڈرز کچھ کریم وغیرہ سجست کرتے ہیں لیکن یہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا ٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ میڈیکیٹرز شیمپو سے آپ نہلا سکتے ہیں نیکس جنیٹک جنیٹک آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہوتا ہے اسمہ کے اندر جو آپ کے ہیومن کنسلٹنٹ ہیں ہیومن فیزیشن ہیں وہ یہ آپ کو سجست کر سکتے ہیں اور ٹاکسو پلازموسیس کے اندر آپ نے خود احتیاط کرنی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ سن کر آپ اپنی کیٹ کو ایک ہیلڈی بھی رکھ سکتے ہیں اور خود بھی بچ سکتے ہیں خاص طور پر جو بوڑے افراد ہیں اور جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر ایسا ممی ڈڈی بچہ یا بے شک وہ جوان ہے اگر اس کی ایمینٹی ڈاؤن ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ